تو اگر آپ غلط بات ماننے والے ہیں تو آپ شاید کسی کی بھی مان لیں جس سے بھی آپ انفلنس ہونا چاہیں آپ ہو جائیں گے نہیں ماننے والے تو شاید آپ جس کے پاس اختیار ہے اس کی بھی نہ مانیں ایسی مثالیں بھی ہمارے ہاں سیول سرونٹس میں بھی موجود ہیں اور باقی ہداروں میں بھی بڑے ڈٹکے کھڑے ہو جاتے ہیں غلط بات نہیں مانتے کبھی بھی کسی تو برحال لیکن اور انہوں نے انٹیگریٹی کو کوسٹن میں ڈال دیا اور الیکشن پروسس کی ان کو بڑا سیریسلی ایڈریس کیا جانا چاہیے اس میں بھی اگین بجائے اس کے بہت جوڈیشلائز کیا جائے پروسس کو کہ تیسٹیمنیز ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کے جناباروں بھی آپ بھی بتا دیں ڈی آروں صاحب آپ بھی بتا دیں کہ کیا کیا ہوا کیسے کیسے ہوا اس کی بجائے وار نوٹ آ سیمپل سولوشن آپ کے بات سارے ڈاکیمنٹس ہیں ان ڈاکیمنٹس کی مدد سے آپ بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں رد کر سکتے ہیں کسی بھی کلیم کو یا اس کی وریسٹی چیک کر سکتے ہیں کہ جو بھی کہا جا رہا ہے آیا یہ صحیح الزام ہے غلط الزام ہے تو وہ ڈاکیمنٹس کو بھی چیک ہونا چاہیے تو یہ سارے پروسس کو جو سارے سارا یہ جو کانٹروورسی جنریٹ ہوئی اس طرح کے کسی بھی الزام کے بعد اس کی ثورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو کہ سامنے آنی چاہیے اور اس کی روشنی میں جو ہے آئندہ کے لئے تاکہ ڈیٹیلنس جو ہے وہ create کی جائے جو بھی culprits ہیں جو بھی responsible پائے جائیں ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے سیکشن پیفٹی فائیو ہے الیکشن کونٹی سیونٹین کا بڑا واضح ہے کہ کسی بھی پبلک سربنٹ کے خلاف بھلے وہ الیکشن افیشل ہو یا نہ ہو اگر اس کے خلاف یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپسٹرکٹ کرلا ہے الیکشن پروسس کو ان اینی وی تو اس کے خلاف کریمینل پروسیڈنگ سینیٹ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کریمینل فوجداری مقدمہ مقدمہ درد کرائے گا جا کے اور وہ کریمینل پروسیڈنگ پر پر پریکٹس کی اس کو سزا ہو سکتی ہے تین سال کے دربا کی جرمانہ تو بھلے واقعی شہر کہ بھلے ہمیں یہ بتائنا ہے کہ جن ا scandal رہا اس الیکشن میں ایس کمپیرڈ ٹو پریویس الیکشنز زیادہ تھا کم تھا کیا حساب تھا اچھا ترن اوٹ جو ہے وہ ان ایپسولوٹ نمبر جو ہے وہ بڑھا ہے پریشتی دفعہ آر نیرلی ففٹی فور ملین ووٹرز جو ہیں جو ہیں جو ہیں کہ کیم آور تو ووٹ آن ٹونٹی فیہ چواری ٹونٹی ایٹین اس دفعہ آٹھ فروری دوہزار چاویز پرسنٹیج پہ آئیں تو پرسنٹیج میں یہ ہمیں ڈیکریز نظر آئے گا کیونکہ پرسنٹیج میں پیشی دفعہ آل موسٹ ففٹی ٹو پرسنٹ تھی اس دفعہ جو ہے وہ فورٹی سیون پوائنٹ سیکس پرسنٹ لوگ تھے تو پرسنٹیج میں جو ہے وہ تقریباً چار ساڑھے چار پرسنٹ کم گر جاتا ہے یہ ٹرن آؤٹ کیونکہ ریجسٹر ووٹرز کی تعداد بڑھ چکی ہے وہ ڈی نومینیٹر بڑھ جاتا ہے تو اس سے وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم نظر آتا ہے لیکن اگین یعنی اس سال ٹرن آؤٹ پچھلے سال کے مقابلے میں ٹرن آؤٹ کم تھا آہ ان پرسنٹیج ٹیمز یس دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم تھا جو کمیلیٹیف ٹرن آؤٹ ہے نیچنل اسمبلی کی کنسٹیج مگر ووٹڈ جو ووٹ نمبر ہے وہ زیادہ تھا جی ہاں یہ ٹرن آؤٹ کو اب لیٹرل ٹرمز میں آپ دیکھیں تو وہ ایپسلوٹ نمبر بھی ٹرن آؤٹ ہی ہے لیکن جو یوزیلی اس کو ریفر کیا جاتا ہے وہ پرسنٹیج اس کی ہے کہ آؤٹ آف ٹوٹل ریجسٹرڈ ووٹرز کتنے لوگوں نے ایکسائز دیر رائٹ ٹو ووٹ تو وہ لیس دن ہاف اف دیر ریجسٹرڈ ووٹرز سلائٹکی لیس دن ہاف اف دیر ریجسٹرڈ ووٹرز فورٹی سیون پوائن سیکس پرسنٹ لوگوں نے اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسائز کیا اور اس میں جنڈر ڈس اگریگیشن بھی اس کی کی جا سکتی ہے کیونکہ وہی جو دوہزار سترہ کے جس لوگ کے ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو خواتین کی الیکٹرول پارٹیسپیشن کو بڑھانے کے لیے خاصی پرویجن کئی ایک پرویجن سکتی گئی تھی ان میں سے ایک پرویجن یہ بھی تھی کہ الیکٹن کمیشن جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کے لیور کے اوپر جنڈر ڈس اگریگیٹڈ پوڈ ووٹ سے کارڈ کرے گا اس سے یہ پوسیبل ہوا کہ ہم اب الگ الگ بتا سکتے ہیں سنس ٹونٹی سیونٹین کہ خواتین کا ٹرن اوٹ کتنا رہا اور مردوں کا کتنا رہا تو خواتین کا ٹرن اوٹ جو ہے وہ آلموسٹ فورٹی سوی پرسنٹ رہا ہے اور جو مردوں کا ٹرن اوٹ ہے وہ ففٹی پلس ہے میں اگین بھول رہا ہوں وہ نمبر جو ہیں وہ میں نے ریفریش نہیں کیے لیکن یہ سمویر ففٹی ٹو ففٹی فور پرسنٹ مگر عورتوں کا ٹرن اوٹ جو ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ تھا تو خواتین کا ٹرن اوٹ دوزار اٹھارہ میں فورٹی سکس پوائن پرسنٹ تھا ابھی وہ فورٹی دو پوائن سکس پرسنٹ ہے اور اسی طریقے سے جو مردوں کا ٹرن اوٹ تھا وہ ففٹی فائن پوائن سکس پرسنٹ تھا ابھی وہ ففٹی وان پوائن سکس پرسنٹ ہے تو ففٹی سکس سے جو ہے ففٹی ٹو پر مردوں کا ٹرن اوٹ آ گیا اور خواتین کا ٹرن اوٹ جو ہے وہ فورٹی سکس سے فورٹی تھوی پر آلموسٹ آ گیا صحیح ہم اس کو دوبارہ سا زوم آؤٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ ریجسٹرڈ ووٹرز تمہیں حال سے پنجاب میں ہوں گے ہاں جی آبیسلی پنجاب میں جو ہے وہ ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ کاسٹرڈ ووٹرز بھی پنجاب میں ہی ہوں گے ہاں ایپسلوٹ ٹمبرز میں ہاں جی ٹھیک ہے اچھا سب سے زیادہ ریجسٹرڈ ووٹرز ہلکہ ہم ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا ہلکہ ہے جو سب سے زیادہ پاپولیٹرڈ ہلکہ ہے پاکستان کا ریجسٹرڈ ووٹرز کے لحاظ سے پاکستان کا جی سب سے جو بڑا ہلکہ ہے وہ ہے قالباً بنوں کا ہلکہ مجھے آپ ایک منٹ دیں میں دیکھ لیں ریپورٹ اپنے سامنے یہ 1.5 ملین ہے بنوں کے ووٹرز بنوں کی ایک ہی کنسٹیچونسی ہے پورے ڈیسٹرکٹ کے تو وہ کنسٹیچونسی کا نام جو ہے وہ میں بس ترہ دیکھ رہا ہوں دیکھ لیں اچھا یعنی ہائیس نمبر ریجسٹر ووٹرز بنوں میں ہے واو نہیں ہائیس نمبر ریجسٹر ووٹرز کی تعداد بھی ابھی دیکھ لیتا ہوں وہ مجھے نہیں یاد غالباً ہیں غالباً ریجسٹر ووٹرز سب سے زیادہ تہاں پہ تھے حافظ آباد میں ہیں غالباً لیٹ می چیک تو آپ کون سا فگر بتا رہے تھے بنوں کس میں ہے سب سے زیادہ میں پاپولیشن بتا رہا تھا توٹل پاپولیشن اچھا جی لارجسٹ کنسٹیچونسی جو پاپولیشن کے ساتھ سب سے 1.3 ملین کے آنے سرٹی نائن بنوں ہے اینے ایٹین حریپور اینے اٹھارہ حریپور جو ہے وہاں پہ نمبر آف ریجسٹر ووٹرز جو ہے وہ ہائیسٹ ہے تقریباً سوا ساتھ لاکھ ریجسٹر ووٹرز ہیں حریپور میں اینے اٹھارہ حریپور کی جو کنسٹیچونسی ہے اور جو اینے بارہ ہیں کوہستان کی جو کنسٹیچونسی ہے وہاں پہ ریجسٹر ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ سب سے کم ہے آلموسٹ دو لاکھ ایک لاکھ چھیانمی آزار ایک سو پچیس ریجسٹر ووٹرز ہیں تو یہ ہیں اس سے آپ اس ڈسپارٹی کے سکیل کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں ایک ہلکہ ایسا ہے جہاں پہ تقریباً صرف دو لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈال کی ایک ایمینے بنا لینا ہے اور کہاں ایک ہلکہ ایسا ہے جہاں پہ سوا سات لاکھ لوگوں کو ایک ایمینے ملے گا یہ تو ریجسٹر ووٹرز ہیں اسی طریقے سے جو پاپولیشن ڈسپارٹیز ہیں وہ بھی اتنی ہی سٹارک ہیں این ایم بانو میں 1.3 ملین پہ ایک جو ہے وہ بن رہی ہے جبکہ این ایم چترال میں وہاں پہ پانچ لاکھ پہ بن رہی ہے تو وہ آلموسٹ 3 ٹائمز بگر ہے بانو والی کنسٹیوینسی دن چترال کنسٹیوینسی اور چلے اس میں یہ بار تو سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ یہ جو جو ماؤنٹینیس ویژنز ہیں جیسے چترال ہو گیا کوئستان ہو گیا وہاں پہ بڑی سپیسلی پاپولیٹڈ وہ ہوتے ہیں وہ علاقے اس کے نتیجے میں وہاں پہ آپ کو بہت یوں تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایک بہت بڑا حل کا بنا دیں جو فیزیکلی کینڈیٹ کیلئے ایکسس کرنا بڑا مشکل ہو جیسے انہیں بارہ جو ہے اس میں ہم نے تین ڈسٹکٹ ڈسٹکٹ کو ملا کے ایک کنسٹیشننسی بنائی ہوئی ہے اس میں اپر کوئستان بھی ہے لوئر کوئستان بھی ہے اپر کوئستان بھی ہے اپر کوئلائی پلاس بھی ہے تو اب تین زلے مل کے بنتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ایک لاکھ بانمیں آزار کے قریب جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ووٹرز آ پاتے ہیں تو چلیں وہاں پہ تو ہمیں کچھ جگہوں پہ لوگوں کو آبیسلی اوور ریپریزنٹیشن ہی دے رہے ہیں تو کچھ چلیں سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آئیٹی مل رہا ہے لیکن بہت سے جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ لوگوں کو انڈر ریپریزنٹیشن کی طرف دھکیلا جاتے ہیں جیسے حافظہ باد ہو گیا جیسے بننو ہو گیا جیسے یہ ہاریپور ہو گیا اب یہ دوہزار دو سے ہی ایسے ہیں دوہزار دو میں بھی پورا بننو جلائی ایک کنسیچونسی تھا دوہزار دو کے بعد جو ہے وہ ڈیویزنز ہوتی نہیں ساتھ میں بھی ہوئیں پھر تیرہ میں بھی ہوئیں ڈیلیمیٹیشن کے اندر لیکن کوئی بڑی ڈیلیمیٹیشن میں چینج نہیں آئی تھی بڑی چینج جو ہے وہ ہم نے دوہزار اٹھارہ سترہ میں جا کے کی دوہزار سترہ کے جب یہ نیا لاؤ آیا اور اس کے ساتھ ہی سینسز بھی دوہزار سترہ میں ہو گیا تھا اس کے بعد ہم نے ڈیلیمیٹیشن کی تو دوہزار اٹھارہ کے اندر ڈیلیمیٹیشن کا پروسس ہوا تھا تو تب بھی بنو پورے کے پورا جو ہے وہ ایک کنسیچونسی رہا حافظہ بعد ایک کنسیچونسی رہا حریفور پورے کا پورا زلہ جو ہے وہ ایک کنسیچونسی رہا اس کے بعد دوہزار بائیس میں ہم نے پھر دوبارہ ڈیلیمیٹیشن کی اس میں بھی بالکل سہم صورتحال تھی پھر دوہزار تئیس میں ہم نے دوبارہ حلقہ بندیاں کی ان حلقہ بندیاں میں بھی ایسے ہی رہا تو اب اس کو حالانکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہے دوہزار سترہ میں بھی پارلیمنٹ نے ایمفیسائز کیا کہ آپ جو ہے وہ دو کنسیچونسیز کے درمیان جو ویرییشن ہے اس کو رسٹکٹ کریں تو ٹین پرسنٹ اس کے بعد پھر دوہزار تئیس کے اندرے جو سائز کیا کہ اچھا یہ جو رسٹکٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو ڈسٹرک کی باؤنگری administrative units کی باؤنگریز کو ڈیس رگارڈ کرنا پڑتا ہے تو کر گزریں لیکن ایکوالٹی امنگ کنسیچونسیز جو ہے اس کو انشور کریں لیکن لیکن ڈسپائیٹ دیٹ ایمفیسز شروع میں جو انیشیل پرپوزل تھے ڈی لیمیٹیشن کے جو ایک ڈرافٹ لسٹ اب کنسیچونسیز پہلے پبلش کرتا ہے الیکشن گیمیشن اس کے بعد پہ اس کے اوپر ہیرنگ اور ریپیزنٹیشن کے بعد فائنل اسٹ آتی ہے تو انیشیل پرپوزل میں حافظہ باد کا انہوں نے کچھ حصوں کو توڑ کر گجرہ والاں سے ملا کے ایک خلقہ بنایا تھا لیکن جب وہ فائنل ہوئے تو وہ فائنل میں واپس اسے حافظہ باد پورے زلے کو ایک کنسیچونسی کر دیا اسی طریقے سے جو بانو والا ہے بانو کو تو خیر ڈرافٹ کے اندر بھی انہوں نے نہیں توڑا تھا وہ بانو کا ایک ہی جلہ تھا ایک ہی کنسیچونسی تھی ابھی بھی ایک ہی ہے یہی حال ہریپور کا ہے تو یہ تین تو بڑی کلاسیک ایزامپل جو بڑے بڑے حلقے ہیں بانو سے کون جیتا ہے بانو سے اکرم خان دورانی صاحب کا یہ حلقہ ہے اور ہریپور والا جو ہے عمر عیوب صاحب صحیح سب سے زیادہ یہاں سے شروع کرتے ہیں سب زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ کون سا حلقے میں تھا کونسی چونسی وائز ٹرن آؤٹ جو ہے وہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہوگا بڑے بڑے شہروں کا ٹرن آؤٹ ہے میرے پاس تو اس کی ہم بات کچھ تو بڑے شہروں کے اندر جو ہے زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے فیصلہ باد میں فیفٹی وان پرسنٹ ہے بڑے شہروں میں ہمیں سب سے زیادہ جو ٹرن آؤٹ بڑے شہروں سے مراد کہ جو یوزیلی جو ہے وہ میٹروپلٹن ایریاز سمجھے جاتے ہیں پروونسز کے اندر جیسے کے پی کے اندر اپٹا باد پشاور مردان وغیرہ جیسے شہر ہو گئے یا ساؤس کے پی میں ڈیرہ اسمہل خان ایک بڑا شہر سمجھے جاتا ہے اس طرح پنجاب کے اندر جو ہے وہ فیصلہ باد ملتان لاہور اور رابل پنڈی یہ بڑے شہر ہو گئے سندھ کے اندر کراچی سکھر اور لڑکانہ یہ تھوڑے بڑے شہر ہیں اسی طریقے سے بلولیستان جو ہے وہ اس میں کوئٹہ ہے اور اس کے بعد خوزدار ہے پشین ہے بلولیستان میں تو خیر بہت سے بہت سے کنسٹیونسیز ایسی ہیں جو مختلف جلوں کو ملا کے بنای جاتی ہیں وہاں بھی شاید یہ کمپیرزن گروہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن یہ اس طرح کے بڑے شہر ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ فیصلہ باد میں نظر آتا ہے جہاں پہ فیفٹی پلس گیا ہے ٹرن آؤٹ فیفٹی وان پوائنٹ پرسنٹ ہے فیصلہ باد کی ساری کنسٹیونسیز کو میں علاقے دیکھا جائے فیصلہ باد میں دس کنسٹیونسیز ای نیشنل انسیمبلی کی تو ان کا جو کمیلیٹیف ٹرن آؤٹ ہے وہ فیفٹی وان پرسنٹ ہمیں نظر آتا ہے اور جو سب سے کم ٹرن آؤٹ ہمیں بڑے شہروں میں نظر آتا ہے وہ سوات کے اندر ہے میر لے تھرٹی فور پرسنٹ جو خاصا جس کا رجینگ ہے لو ٹرن آؤٹ ہے اسی طریقے سے کراچی ساؤتھ ہے کراچی میں ٹرن آؤٹ ہمیں خاصا کم نظر آتا ہے کچھ جگیں ہیں جہاں پر تھوڑا سا بہتر ہوا ہے جیسے کراچی ویسٹ وہاں پر تھوڑا سا ٹرن آؤٹ ماضی کی نسبت بہتر ہوا ہے لیکن دیارہ جگہوں پر کامی ہوا کراچی میں بھی کراچی ساؤتھ کے اندر جس ٹرن آؤٹ ہے ٹرن آؤٹ یعنی آل موسٹ ایک وارٹر آف ٹوٹل ووٹرز جو ہیں وہ انہوں نے اپنا رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ ایکسائز کیا ہے تو اسی طریقے سے کوئٹا کے اندر جو ہے صرف ٹرن آؤٹ پشین کے اندر یا خوزدار کے اندر خاصا انکارجیں کہ وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے تو اچھا یہ ایک چیز میں لاہور کا اوورال ٹرن آؤٹ جو ہے فورٹی سی پرسنٹ ہے لیکن لاہور کی چودہ ہلکے ہیں ان چودہ ہلکوں میں ورییشنز ہے اس میں ففٹی پلاس والے کچھ ہلکے ہیں اور کچھ جو ہے وہ فورٹی کے اندر فال کر رہے ہیں ہلکے وہ بھی فورٹی فورٹی ٹرن آؤٹ والے کنسٹوینسیز بھی لاہور میں ہیں اس میں ایک کریکشن ہے فیصلہ باد میں نہیں یہ بہاولپور میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہمیں نظر آیا بہاولپور میں پانچ نیشنل سمبلی کی کنسٹوینسیز ہیں اور 54% ٹرن آؤٹ وہ 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 پہ رہا ہے صحیح صحیح ان کا کمیلیٹیو ٹرن آؤٹ بہاولپور میں کہاں جمشید چیما صاحب کاف لیگ والے بہاول نگر سے ہیں ان کے بھائی جو ہیں وہ ایک غالبا بہاولپور کی کسی کنسٹوینسیز سے کنٹیسٹ کرتے ہیں صحیح جبکہ وہ خود جو ہیں وہ بہاول نگر دوسرے ہاں میں ان کی اپنی مجھے یاد نہیں آرہا لیکن تاریخ بشی چیما صاحب بہاول نگر کے کنسٹوینسیز سے جو ہاں کنٹیسٹ کیا تھا اس کہاں سے کنٹیسٹ کیا وہ چیک کرنا ہوگا آپ پینٹ پوائنٹ کر کے بتا سکتے ہیں سب سے کم ٹرن آؤٹ کہاں پر پینٹ کر کے ریکرد کنسٹوینسیز باقی اس میں ٹرن آؤٹ کی ایک منٹ اگر آپ پوکیں تو میں آپ کنسٹوینسیز والا بھی ڈھونڈ لیتا جی این 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 صرف سولہ پرسنٹ جو ریجسٹر ووٹرز ہیں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے وہاں پر سیکیورٹی سیجویشن بھی نازو کے رئیے ناؤ فارباد ان کے پر ٹیکس بھی ہوئے ہیں تو وہاں تو چلیں کسی حد تک ہمیں سمجھ جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو کراچی ساؤتھ وہاں پر 28% تک تانو نظر آتا ہے سپرائزنگ اور خاصہ کنسرنگ ہے کہ ایسا ایم ہے ایم کی مائنس ہونے کی وجہ سے ہے میرے خیال میں یہ most of them are like the الطاف people maybe یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ 2018 میں یہ فیکٹر نسبتا زیادہ تھا اس دفعہ کم تھا کراچی میں ایک مسئلہ جو ہے وہ شاید یہ بھی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں رہے ہیں لیکن ان کا ووٹ شاید نہیں رہے لیکن چلے وہ تو ترن آؤٹ میں کاؤٹ نہیں ہوں گے نا کیونکہ وہ تو ان کا چونکہ وہ نہیں ہوگا لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سے لوگ چونکہ وہاں پہ آرزی طور پہ رہے ہیں ان کی وہ permanent residence نہیں ہے تو جیسے ہی ایک اور کون سے ہلکے میں سب سے کم ووٹ کاؤٹ ہو سب سے زیادہ جو ہے وہ تھر پارکر انی دو سو چودہ وہاں پہ سیونٹی پوائنٹ نائن پرسنٹ آن آؤٹ ہے قرنگ ٹو فورٹی سیون جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے یہ سیونٹی وان پرسنٹ بن جائے سیونٹی پوائنٹ سیونٹی وان پرسنٹ لوگ نے اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسائز کیا ہے اون الیکشن دے صحیح ہماری اس والے الیکشن کے اندر کوئی ٹاوس جیتنے پہ یعنی کوئی برابر آیا ہو اس کا ٹاوس ہوا جو نیچنل ساملی چیز ہیں اس دفعہ کوئی ایسی نووت نہیں آئی آلدھو کہ بڑے کمپیٹیٹیو الیکشن سے بڑے کانٹس بھی ہوئے ہیں بہت ہاں جی لیکن اس کے باوجود اس طرح کی نعبت نہیں آئی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بے عمومن اس طرح کی نعبت آ جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو کنسٹیچونس ہیں جو وارڈ ہیں جن پہ الیکشن ہو رہا ہوتا وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں نسبت انٹین آٹ بھی تھوڑا کم رہتا ہے تو وہاں پہ اس طرح کی سیچویشن زیادہ لائکلی ہوتی ہے یہ چونکہ کنسٹیچونس بہت بڑی بڑی ہیں لاکھوں میں ووٹرز ہیں اس میں اس طرح کا امکان جو اس کی پرابیبیلیٹی خود بہ خود کم ہو جاتی ہے اس سائز پڑا ہائیس نمبر اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ سب سے لویس لیڈ کے ساتھ کون جیتا سب سے ٹوفیس کمپیٹیشن کون سے کون سی میں ہوئی یا سب سے زیادہ لیڈ کس نے دی کون سے کون سی میں یہ ہم ہم انسٹینٹلی یہ کیا جا سکتا ہے کہ انسٹینٹلی یہ انسٹینٹلی ووٹس نہیں ہے اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ بہت سی ایک نمائی تعداد ایک سگنیفیکنٹ تعداد کونسٹیوینسیز کی ایسی ہے جہاں پہ جو جو مارجن ویکٹری ہے یعنی جیسے آپ لیڈ کہہ رہے ہیں کہ جیتنے والے اور جو رنر اپ کے دمیان جو فرق ہے اس کے ووٹوں کا وہ اس کنسٹیوینسی میں جو بیلٹس ایکسکلوڈ کیے گئے ہیں فرم دا کاؤنٹ ان سے کم ہے نیشنل سمبلی کی ایسی تھرٹی سکس کنسٹیوینسیز ہیں جہاں پہ یہ سینریو ہے کہ جہاں مارجن یہ ایکسکلوڈ ووٹ چونکہ میں تھوڑا سا لیگل ٹرم یوز کرنے کوشش کر رہا تھا لیکن یہ ریجیکٹڈ ووٹ ہیں لیکن ریجیکٹڈ کوئی لیگل ٹرم نہیں ہے پہلے مرحلے پہ وہ ایکسکلوڈ ہوتے ہیں جب پریزارڈنگ آف آفیسرز کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ انہیں ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں ایک الگ پیکٹ میں بند کر دیتے ہیں پھر ان کا ایگزیمنیشن ہوتا ہے دیورنگ کنسولیڈیشن بائی ریٹرننگ آفیسر ریٹرننگ آفیسر پھر فائنل فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ان کو ہم نے باہر ہی رکھنا ہے یا انڈیولی ایکسکلوڈ ہو گئے تھے تو اب ان کو ہم کسی کاؤنٹ کر لیتے ہیں جس کے حق میں وہ نظر آ رہے ہوں کینڈیٹ اے کے حق میں نظر آ رہے تو اس میں ڈال دیتے ہیں کینڈیٹ بی کے نظر آ رہے تو اس میں ڈال دیتے ہیں تو ایک سیکنڈ ریبیو جو ہے اس کا ریٹرننگ آفیسر کے پاس ہوتا ہے اگر ریٹرننگ آفیسر بھی ڈیکلیر کرے کہ اچھا نہیں یہ ڈیولی ایکسکلوڈ کیے گئے ہیں تو وہ پھر ان کو کہہ دیا جاتا ہے تو یہ انویلیٹ اور ایکسکلوڈ ہیں لیکن ان کو ان کو لکھنے کے لیے ریجیکٹیڈ بیلٹس کہہ لیتے ہیں کہ ہاں یہ ریجیکٹیڈ بیلٹس کی تعداد ان 36 نیشنل سبلی کنسٹیچونسیز میں مصبت آلدھو کہ جو ریجیکٹیڈ بیلٹس کی تعداد اس میں ایک ہمیں 3% جو ہے وہ انکریز نظر آتا ہے اوورال جو کمیلیٹیو نمبر ہے اس کا اس دفعہ جو نیشنل سبلی کی کنسٹیچونسیز ان کے لیے آلموست جو ہیں وہ 1.7 ملین جو بیلٹس ہیں وہ کاؤنٹ سے ایکسکلوڈ کر دیے گیا یعنی پریزائیڈنگ آفیسرز کا خیال تھا کہ وہ کلیر نہیں ہیں یا لیکل کریٹیریا پورا نہیں کرتے to be counted in the tally of one or other candidate صحیح ہم نے یہ بات کی کہ خواتین نے کافی پارٹسپیٹ کیا اس الیکشن میں یہ میری ابزرویشن ہے مجھے یہ لگا ہے کہ کنٹیسٹنس بھی اس دفعہ کافی زیادہ خواتین جیت کے آئی ہے خواتین کی پارٹسپیشن انکاریجنگ رہی ہے تینوں ایسپیکٹ سے ان کی تعداد بھی بڑی ہے جو بڑے ہیں اس میں خواتین کی ایک سگنفیکن تعداد ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی دوسرا پھر جو نمبر آف کنٹیسٹنگ کینڈی ریٹس ہیں ان میں بھی خواتین زیادہ ہیں اور اس کے بعد جیت کے آنے والی خواتین ان کی تعداد بھی ماضی کی نسبت زیادہ ہے پشتی اسمبلی میں آٹھ ایم این ایز جو ہیں جنرل سیٹس پہ آئی تھی اس دفعہ اس کے مرد کینڈیٹس ہیں وہ بہت جیت آبیلیبل نہیں تھے وہ مقدمات کی ورہ سے چھپے ہوئے تھے اس پارٹی نے زیادہ خواتین کو ٹکٹ دیا تو باران جو جیتی ان میں سے پانچ انڈیپینڈنس ہیں پی ٹی آئی افیلییٹی انڈیپینڈنس ہیں اور باقی مسلم لگنون کی ہیں تین یا چار اور دو یا تین جو ہیں وہ پیبلز پارٹی ہیں اور ایک ایک جو ہے وہ دیگر جماعتوں کی کچھ خواتین ہیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ ہمیں اس میں کنٹسٹنٹس میں بھی اضافہ نظر آتا ہے اور جو ریٹرن کی انڈیٹس ہیں جو وینرز ہیں اس میں بھی ہمیں اضافہ نظر آتا ہے ہمیں کچھ اور ریکڈ کے بارے میں بتائیں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ شندانہ گلزار صاحبہ is gonna make a new record اچھا جی میں یہ نظرہ اتفاہ یہ تعداد کھول لوں یہ صحیح نمبر بھی بیان کر دیتے اچھا اس دفعہ بارہ خواتین جو ہیں جو جنرل سیٹس کے اوپر الیکٹ ہو کے آئی ہیں ان میں سے چار جو ہیں وہ پاکستان مسلم لگ نواز سے تعلق ہے ان کا پانچ جو ہیں وہ اس کا پیٹی آئی بیک انڈیپینٹنٹس ہیں دو پاکستان پیوز پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہیں اور ایک متحدہ قومی موویفمنٹ سے ہیں اور ان میں ایک جس کا آپ ذکر کر رہے تھے شندانہ گلزار کھا اس سے پہلے بیگن نسیم والی خان جو ہیں وہ ایک جنرل سیٹ پہ لیکٹ ہو چکی ہیں پریویس الیکشن میں سیونٹیز کے الیکشن میں لیکن انہوں نے اوث نہیں لیا تھا تو اگر اسمبلی کا اجلاس ہو جاتا ہے بھی جلاس بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے تو جب جلاس ہو گا اور اس کے بعد وہ سیلے لیتی ہیں تو اگر سیلے جنرل سیٹ خواہب وقتون خواہب بلودستان سے ماضی میں زبیدہ جلال آتی رہی ہیں راہی لیال دورانی جو ہیں وہ بھی آتی رہی ہیں لیکن کے خواہتین کی جنرل سیٹ کے ریپیزنٹیشن خاصی کم رہی ہے پروینشل اسمبلی میں کچھ کوئی آج آتی تھی پچھلی دفعہ اپنے شوہر کے جو ان کی اسیسینیشن کے بعد جیت کی آئیں تھی لیکن نیچرل اسمبلی میں کچھ خاتون جو سے پہلے نہیں آئیں صحیح آچھا آسٹلی ہمیں پارٹیز کی سٹرنث ہمیں تھوڑا بتائیں از ان سائیڈر وہ کون سی پارٹی تھی جس سب سے زیادہ کینیڈیڈیڈز فرنیش کی پورے پاکستان میں اور میجر پارٹیز اور کون سی پارٹی جس سب سے کم کینیڈیڈیڈز فرنیش کی ہیں میجر پارٹیز بیر بیر پارٹیز اس میں کچھ انٹرسٹنگ چیزیں وہ نمبر تو میرے پاس بی پارٹی جو کینیڈیڈیڈز ہیں وہ فوری ریڈی لی ایپیلی نہیں ہیں لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کچھ جو سمالر پارٹیز ہیں انہوں نے بڑا جنریس بڑا ان کی جو ریپیزنٹیشن ہے وہ بہت سی کنسٹوینسیز میں نظر آتی ہے مثال کے طور پر ایک جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ اپنے نام سناؤ کرسی ان کا نشان ہے پچھلی دفعہ اللہ اکبر تحریک کے نام سے تھے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نام سے تھی تو ان کا جو ہے موجود تھے لیکن یہ نسبتاً چھوٹی پارٹیاں تھے ان کے کینڈیٹ بھی نظر آتے ہیں تو اسے ایک چیز جو نظر آتی کہ چھوٹی پارٹی ہیں خاص کر ریلیجیس کیلر کی پارٹی ہیں جنہ کا پارٹی سٹرکچر جو ہے گراس روک لیول پر موجود ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں بڑی پارٹی ہیں ان کو کینڈیٹ ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے ان کا شاید سٹرکچر موجود نہیں ہوتا یا شاید انہوں نے کانسٹیچونسی کی پولیٹکس سبلیٹ کر دی ہوئی یا جن کاریکٹی بلز بن جاتے ہیں تو ان کو انہوں نے بس ٹھیکے پی دیوئی کانسٹیچونسی سے اچھا جیت لیں گے تو آپ ہمارے ہیں اور اسی طریقے سے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ جتوا سکتے ہیں تو ہم آپ کے ہیں تو وہ بھی سوش کرتے رہتے ہیں سائل تو یہ غالباً اب شاید ہماری جو اگلی بحث ہے آنے والے پارلمنٹ میں جو الیکٹور ریفارمز کی بحث ہے اس میں جو پلیٹیکل پارٹیز کے اس طرح کے اشیوز ہیں ان کو بہت جیدہ ریگلیٹ بھی نہیں کہ سکتے کہ ایک کانسٹیوشن لائٹ ہے اسوشییشن آف پیپل ہے یہ اس کو پیپل خود تو ریگلیٹ کر لیں لیکن اس کو بائی لاؤ تو بہت سٹرکٹ بہت کلوسلی ریگلیٹ نہیں کیا جانا چاہیے لیکن یہ پوائنٹ آف کنسان ضرور ہے کہ بڑی پارٹیوں کا سٹرکچر شاید موجود نہیں ہوتا یا بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا کینڈیٹس ہوتے ہیں لیکن وہ کینڈیٹس بھی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی بن جاتے رہتے نا پارٹی خود کہاں ہے وہ ہمیں ریپیزنٹیشن میں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ڈی لیمیٹیشن ہلکے بنتے ہیں ہلکوں کے اوپر بھی پارٹی اس کے تو کوئی بہت زیادہ اترازات نہیں ہوتے لیکن کینڈیٹس کے اترازات ہوتے ہیں پارٹیاں سیاسی جماعتیں شور نہیں مچاتے لیکن امیدوار شور مچا رہے ہوتے اس کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعتیں اسے اپنا مسئلہ نہیں سمجھتی ہیں اس کے بدل سے لیکن امیدوار اسے اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں جنہوں وہاں سے الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو یہ کچھ انڈیکیٹرز ہیں جو بتاتے جمعیت علماء اسلام جو بڑی پارٹیاں ہیں انہوں نے تو لارجلی اپنا ووٹ بینک ریٹین کیا ہے کچھ سلائیڈ سامن انکریز بھی نظر آتا ہے لیکن وہ تھوڑی بہت انفلیشن ایڈجیسٹ میں ڈال لیں کیا آدھی بڑی ہے لیکن وہ بڑا سلائیڈ سا انکریز ہے تو لارجلی پارٹیز نے اپنا ووٹ بینک مینٹین کیا ہے اور اس کی جو ریجنل سپلٹ ہے وہ بڑی بازے ہے خیبر پرخونخہ میں بڑا کلیر مینڈیٹ ہے لیکن بلولستان اور پنجاب جو پارٹیز کا ووٹ بینک خاصا سپلٹ آتا بلولستان سپلٹ ہے پاکستان مسلم لگ نواز پاکستان پیپلز پارٹی اور جمیت علماء اسلام اور پھر چھوٹی چھوٹی ایک ایک دو دو سیٹے پاکستان پارٹی اور پی کے مپ کو پنجاب بڑی ٹو پارٹی سپلٹ ہے اس میں جو ووٹ بینک ہے پی جی آئی جو بیک انڈیپنڈنٹ سے پاکستان مسلم لگ نواز کو گیا ہے تو پی جی آئی بیک انڈیپنڈنٹ کو گیا ہے تو یہ بڑا پوائنٹ میں دیسیمل پوائنٹ میں جا فرق پڑھ رہا ہے تو اس سے نظر آتا ہے کہ پنجاب کا منجر خاصی تک سپلٹ ہے یعنی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا کلیرلی جو ہیں وہ تو ورڈز اینی سپیسیفک پارٹی فیلحال ان کا موڈ نہیں ہے مجھے لگتا کہ پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا کیا انہوں نے ریٹین نہیں کیا انہوں نے دے لائک ایڈوانس ان کا نمبر بڑا نہیں پیپلز پارٹی کیا آٹھ لاکھ ووٹ ہیں پیچی دفعہ پی اتنے ہی دے آرموست چھ لاکھ کے کلیب بوٹ تھی دفعہ راک ہیں اجی اے کے 16 ملین تھی دفعہ بھی 17 18 ملین بن گئے ہیں مسلم نواز کے بھی 12 ملین تھی 13 9 ملین ہیں تو وہی ان پرسنٹیج پوائنٹ جو ہیں وہ آلموست وہی پہی پہ ہیں ایک ایک دو دو پرسنٹ پوائنٹ اضافر کے ساتھ کونسے پارٹی اس نے ویٹ کافی لوس کیا ریٹین نہیں کر سکے یہ بڑی انٹرسٹنگ انیلیسیز ہوگا لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا MMA ہے اس کو نظر آتا ہے کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں جماعت اسلامی اور جمیت علماء اسلام انہوں نے ایک اٹھے الیکشن لڑا تھا اور باقی چھوٹی چھوٹی ریلیس پارٹی تھے MMA کے پلیٹ فارم سے اس دفعہ جو ہیں جو جو جماعت اسلامی ہے اس کا جو ٹوٹل ووٹس ہیں وہ 1.3 ملین ہے پاکستان آل دو جماعت اسلامی ہمیں تقریبا ہر بڑی کنسی میں جماعت اسلامی تھا ہر جگہ پہ وہ ووٹ بھی لیتے ہیں ایک سرٹن ووٹ پینک تو ان کا ہر جگہ پہ موجود ہے لیکن وہ only 1.3 ملین جو جو جماعت اسلامی کا ہے ان کمپارزن جو جو علماء اسلام پاکستان ہے ان تک 2.3 ملین جو ووٹ بینک ان کو ملے ہیں دو ہزار چوبیس کے اندر تو اگر ان ملا کے ٹوٹل جو ہیں وہ تو پچھلی دفعہ کی نسبت تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں لیکن میری ازمشن یہ ہے کہ شاید جماعت اسلامی کا جو ایپسولوٹ جو ووٹ شیئر ہے وہ کم ہوا ہے اس کمپیر ٹو ٹونٹی ایٹین لیکن اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں 2018 کی وہ والی کنسٹیوئنسی مار کرنا ہوں گی جہاں پہ جو کینڈیٹس تھے جماعت اسلامی کے تھے جو ایم 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 ای کے پلیٹ فارم سے لڑے تھے چترال والی کنسٹیوئنسی تھی وہاں سے مولانا صاحب جو تھے جماعت اسلامی کے بنیاد پر گنڈیٹ تھے لیکن جو کہ سب نے ایم ایم ای کے کہلاتے تھے تو یہ اس طرح کا اگر تفصیلی کیا جائے تو مفروضہ شاید یہ اس میں ازمشن ہے یہ ہے کہ خیبر پختونہ میں اے این پی جو ہے وہ ہمیں اس کا ووٹ پینک جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہوا شرنک ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس طرف کہ وہ کم ہوا ہے شاید ان کا ووٹر باہر نہیں نکلا یا اس کے ووٹر نے سائیڈ سویس کر لی یا اس کی کیا ریزن ہے وہ انویسٹیگیٹ ریٹ کرتے ہیں 2008 13 18 and 24 1 out of 10 ریکمینڈیشن جو بھی ہماری ریفارمز کا ایجنڈا ہونا چاہیے اس میں میرے سال ہے ہمیں تھوڑے سے جو میکینکس ماضی کی جو ہماری 2017 کی جو ہول سیل ریفارم ہم نے کی تھی وہ بڑی میکینکس اورینٹیڈ تھی کہ ایجنڈ کے میکینکس پہ بہت زیادہ فوکس کیا ہے اس دفعہ غالباً ہمیں جو سٹرکچرل ریفارمز ہیں ان کی طرف جیادہ نظر مارنے کی ضرورت ہے فور انسٹنس ہمارا جو ایک بڑا گروئنگ کنسرن ہے ہماری ڈیماری کا جس کی پولارائزیشن بھی بڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بری کنسیڈرابل نمبر آف ووٹ جو ہیں دیت گو انٹو ویسٹ ویسٹ میں کیونکہ دی نوٹ ٹرانس ہوتے ہیں جو ہار جاتے ہیں دس کینڈیٹ میں سے جو نو کینڈیٹ ووٹ لے رہے ہیں وہ ایک کینڈیٹ کو ملنے والے سے زیادہ لیکن چونکہ ہم فرس پاس سسٹم فالو کرتے ہیں تو ایک کینڈیٹ جس نے ان دس میں سے ہر ایک سے زیادہ ووٹ لیے وہ جیت جاتا ہے تو سو میں سے کینڈیٹ اے نے اگر لے لیے تھرٹی ووٹ تو جیت کیا باکہ انڈیویجول کے تو تھرٹی ہمارے ہاں پلٹیکل ایک سٹیم پہ چلی گئی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو ایک ریزنٹمنٹ آ رہی ہے وہ بڑی گروہ کر رہی ہے اس کو تھوڑا سا ایڈریس کرنے کے اس کو پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پرپورشنل ریپیزنٹیشن کی طرف جانا چاہیے مثال کے طور پر پیپلز پارٹی کا اگر ووٹ بینک دیکھیں آپ تو لاہور سے ایک سے دو سیٹیں نکلاتی ہیں لاہور سیتنا ووٹ ملتا انہیں کہ پرپورشنل ریپیزنٹیشن پر جائیں لاہور کی چودہ سیٹیں پرپورشنل ریپیزنٹیشن سے بانٹے تو ایک سے دو جو ہیں وہ پیپلز پارٹی وہ کنسولیڈیٹ ہوکے وہ کوئی سیٹ نہیں دے پاتا ان کو پورے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی ترسیٹوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے تو جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ تو جیسے جماعت اسلامی ہے یا امکیم ہے وہ کچھ بات کرتے آئیں ہیں ماضی کے اندر پرپورشنل ریپیزنٹیشن کی کیونکہ یہ چھوٹی جماعتوں کے حق میں جاتی ہے لیکن شاید ہمیں صرف یہ چھوٹی جماعتوں کا مسئلہ نہیں رہا اب یہ شاید ہمارے پلیٹیکل سسٹم کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے جو پولرائزیشن ہے جس طرح ہمارے ہاں تو اس کو مدنظر لگتے ہو جو جو چیلنجز جو بھر رہے ہیں ڈیموکریسی کے لیے لوگوں کا ٹرسٹ بھی تو اٹھتا جاتا جاتا جب ان کو یہ لگتا کہ میرا وورٹ تو شاید پورپورشنل ریپیزنٹیشن کی طرف جائیں تو جس پارٹی یا جس کینڈیٹ کو وورٹ ڈال رہے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ ریپیزنٹیشن آ جائے گی کسی فارم کے اندر تو لوگوں کی ریزنٹمنٹ تھوڑی سی بکی جا سکے گی تو ایک جو میرا خیال ہے کہ جو فیوچر جنریشن آف جو پریٹیکل اندلیکٹورل ریفارمز ہیں اس میں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور اس کو ہمیں کوئی بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کروس پارٹی جو اس پہ آئیڈیاز ہیں ان کو سونا جانا چاہیے اور اوپن مائنڈ کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے کچھ چیزوں کو ہم نے بلکل مطلب سٹرکچرال چیزوں کو ہم بلکل ہاتھ لگاتے نہیں وہ ہمیں پتہ نہیں کس کے لئے چھوڑ رکھی ہیں تو وہ ان کو بس تیہ ہو گئی تو اگر وہ ڈیلیور نہیں کر پا کوئی مسئلہ کوئی ایک سولوشن اس سے کچھ نہیں نکل ہم نے مسئلہ سوچا اور اس کا ایک حل اپنے لئے تجویز کر لیا اس کو ہم نے دو دفاع ٹرائے کیا تین دفاع ٹرائے کیا لیکن وہ ایکسپیکٹڈ ڈیزارٹس نہیں دے رہا تو اس میں حرج کیا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا چینج کر کے دیکھیں کوئی دوسرا طریقہ اپنا کر دیکھیں this would be my first priority for recommendation for reforms لیکن یہ personal priority again not offense priority تو اس کے علاوہ اور بہت سے معاملات ہیں فر انسٹنس یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس فالا معاملہ ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس کنٹیسٹ کرتے ہیں they claim کہ they are not from the party جس کو لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں for instance ایک constituency جہاں پہ PTI PMLN People's Party اور انڈیپینڈنٹ یہ ایک 4-way کانٹیسٹ ہے وہاں پہ لوگ انڈیپینڈنٹ کو الیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ they are rejecting the other three political parties لیکن وہ یعنی وہ لوگوں کا mandate کو سیبوٹاج ہو گیا تو اس کو اوپر تھوڑی سی بات کرنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے پھر جو دیگر مسائل ہیں جو الیکشن کے ریزلٹس کے آؤٹکن کے انٹیگریٹی سے متعلق مسائل ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2008 ہونورڈ جب سے فافر الیکشن observe کر رہا ہے کہ جو الیکشن دی کے پروسیس ہے وہ تو گریجول ایمپروو ہو رہا ہے لیکن جو الیکشن ریزلٹس کے اوپر جو کانفیٹنس ہے وہ وہ جو پروسیس کی ایمپروومنٹ ہے وہ اس انٹیگریٹی یا اس ٹرسٹ کی ایمپروومنٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی تو اس کی کیا وجہ سول سرچنگ کر کے اس کے اوپر تھوڑا ہمیں کوئی سولویشن نکالنا چاہیے پھر خواتین کے ٹران آؤٹ کا مسئلہ ہے کہ ہم نے ایک منیمم تھریشور بنا دیا کہ دس پرسنٹ پورڈ ووٹ میں خواتین کی تعداد ہونی شاہیے کہ اگر ٹوٹل سو ووٹ ڈالے ہیں تو خواتین جو منیمم تھریشور تھا وہ پریکٹیکل یا میکسیم لیمٹ بن گئی ہے نا ان منی کنسٹیوینسی ان منی پولنگ سٹیشن تو اس کو تھوڑا سا پروگرسیف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو کس طرح سے بہتر بنا جا سکتا ہے وان وی اف ایمپروving پورڈ سٹیشن کے لیول پر بجائے کنسٹیوینسی لیول پر جا کے دیکھنے کے 2018 میں ہمارے پاس بہت سے مور دن ہنڈرڈ ایسے پولنگ سٹیشن تھے خواتین کے پولنگ سٹیشن جہاں پر کوئی ایک ووٹ نہیں ڈالا گیا ایسے پولنگ سٹیشن تھے 2018 میں اس دفعہ بھی فارم 45 آئیں گی اگر الیکشن کمیشن ویب سائٹ پر رکھے گا تو پھر یہ انیلیسی کیا جا سکے گا لیکن اگر اس دفعہ بھی نکلتے ہیں تو ایس سٹارٹ ایس ایس کو وہاں پہ تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیوں نہیں نکلنی لوگ رس 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 اگریمنٹ ہیں اگر ہیں تو چونکہ وہ لوگ کے خلاف ارضی ہیں تو وہاں پہ کچھ لیگل ایکشن لیے جائیں اور ایسے جو بھی لوگ اس طرح کے پریکٹسز میں انوالب ہیں ان کے خلاف جو دیو پروسیڈنگ ہیں لیگل پروسیڈنگ وہ انیشیئیٹ کی جائیں تاکہ ڈیٹیرنٹ کریئیٹ ہو فیوچر تو اس خواتین کی بہتر ہونا شروع ہو اور ایسی جگہ پہ ختم ہو سکیں اور بہت سی ریکمینڈیشن ہیں جن پروسیڈ جا سکتا ہے اور پھر ٹرانسپیرنسی جو ہے اب لاؤ میں ٹرانسپیرنسی بڑی کلیر لی دو ہزار سترہ میں جو لینڈ مارک لاؤ تھا اس چیز آپ نے ٹائم کے اندر ویب سائٹ پہ ڈال لی ہے تو بڑی اچھی چیزیں ہیں اور ان میں سے لارجلی جو ہیں وہ کمپلائر بھی کہتا ہے لیکن کمیشن لیکن اس کو چاہت مزید بہتر بنانے کی ضرورت خاص کے ریزالٹس مانیجمنٹ میں جو بہت کر رہے تھے کہ بہت سے فارم جو ہیں وہ دی آر نوٹ سٹیل اویلی بلی دو بجے تک بھی ریزالٹس نہیں آ پاتے دس بجے تک بھی نہیں آ پاتے تو یہ ساری چیزیں ان کو دیکھے جانے کی ضرورت ہے تاکہ جتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی ہوگی اتنا ہی سارے الیکشن کے پروسس بہتر ہوگی اور اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری ڈیویٹ ہے وہ بڑی ابجیکٹیو ہو جاتی ہے نسبتہ میننگ ہو جاتی ہے بجائے کہ ہوا میں الزام لگ رہے ہیں کہ یہ اتنے ہلکے ہمارے ہیں وہ جیدہ بتا سکیں گے اس بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہلکے ہمارے ہیں یار یہ جو فون بند ہوا ساری ہم کٹنگ آف یہ فون بند ہوا یہ پہلے ہمیں پتا ہوتا ہے وہ یو نوٹیفائیڈ کہ سل فون بند ہوں گے کیا یہ سکیجول میں تھا یا ایک دم ہوا کس نے کیا یہ جو کرتے گورنمنٹ تھی اس نے ڈیسیجن لیا سٹیٹیڈ لی آ ڈیپورٹ کے کوئی سیکیورٹی سیچویشن ہو سکتی ہے سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس وضا سے انہوں نے بند کیا لیکن اس میں جو سڈن نیس تھی وہ خاص تھا کہ ایک دن پہلے تک ون ڈی بیفور ڈی الیکشن لے جو گاومنٹ ہے اور پی ٹی اے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے سیلیلر سرویسز سسپینڈ کرنے کا لیکن دب مارننگ جو الیکشن کے جب لوگ اٹھے ہیں تو صبح سرویسز ساری جو ہیں وہ غائب تھی اس کے کچھ نے کچھ اثر ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پیپل ہے آر انکریزنگ لی ریلائنگ آن دی ایٹی تھری ہنر سرویسز سرویسز آر تو جن لوگوں نے لاست منٹ پر چیک کرنا تھا ان کا مجھ پیش آئی ہوگی تو لیکن بہت اس کا لارڈ سکیل امپیکٹ جو ہے میرا نہیں خیال کے الیکشن پہ ہوا ہوگا لیکن یہ ریزارٹس مینیشمنٹ والا جو سارا فیاس کو تھا اس میں رول پلے کیا کہ پولنگ سٹیشن سے وہاں پہ بھی انٹرنیٹ نہیں تھا تو پیزارڈنگ آفیسر کے پاس بھی نہیں تھا تو ریزارٹس بھی نہیں بھیج پا رہے ہوں گے اور پھر اگر کچھ کے پاس یہا ہی ختم ہو گئے بالٹ باکس کم ہو گئے بالٹ پیپر کم پڑ گئے ہیں کچھ چیز نہیں آ پائی ہے کچھ چیز زائع ہو گئی تو وہ communication چونکہ فون کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی تھی تو وہ معاملہ وہاں پر مسئلے جو ہیں وہ جہادہ رہے ہوں گے کو دیچنے گئے دیگہ جنہ گئے